اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تر معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو یہ ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے اور کمپلیٹ دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ہی اہم معلومات تو یونیورسٹی نے ایک میتھڈ جو پہلے چل رہا تھا کافی عرصے سے اس کو چینج کر دیا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹم دوہزار اکیس کے ایڈمیشن سے ہی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ میتھڈ جو ہے نا وہ چینج ہو رہے ہیں تو ابھی جس چیز کا سب کو انتظار تھا اور سٹوڈنٹس پریشان تھے کافی زیادہ میسیجز بھی آ رہے تھے اس کے لیے کہ سٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ایڈمیشن کنفرمیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہمیں کوئی پتا نہیں چل رہا ہے کہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے سپیشلی وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلی مطبع داخلہ بھی جایا اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں سٹوڈنٹس پریشان تھے جن میں بکس کا نہ آنا یا اس طرح کی دوسرے تیسری معلومات ایڈمیشن اریف ہانڈ کے چکر میں یا اس طرح کے جو معاملات تھے وہ سٹوڈنٹس تھوڑے سے پریشان تھے اس کے حوالے سے اچھا اس کے لیے جیسے ہی اگر آپ کا ایڈمیشن افریش ہے یا کانٹینیو تو آپ کیا کرتے ہیں ایڈمیشن کنفرمیشن میں جاتے ہیں کنفرمیشن کے جانے کے بعد یہاں پہ کیا آتا تھا یہاں پہ ادھر آپ کو سمیسٹر پوچھا جاتا تھا اور پروگرام اور اس کے بعد کانٹینیو کیا جاتا تھا وہاں پہ آپ رول نمبر پوٹ کرتے تھے لیکن ابھی یہ کیا آ رہا ہے آپ جیسے ایڈمیشن کنفرمیشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک نیا میتھر مطارف کر آیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے یونیورسٹی کا جو آپ کا داخلہ ہے جو آپ نے بھیجا ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس میں ایک لنک دیا گیا ہے اگر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے تو اس لنک کے اوپر کلک کریں گے اگر آپ کا جو داخلہ ہے وہ فریش ایڈمیشن ہے اگر آپ کا تو آپ کا یہ جو لنک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو یہاں لے آئے گا اس کے اوپر یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ جب آپ نے داخلہ بھیجا تھا داخلہ بھیجا تھا تو اس میں یہاں پہ لاغن کیا تھا اور پاسورڈ لیا تھا اگر آپ نے خود داخلہ نہیں بھیجا تو آپ نے جس سے داخلہ بجوایا ہوا ہے اس کو آپ بولیں کہ میرا لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ دے دے یہ والا نہیں دے گا وہ بلکہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون سا آپ کو لاغن اور آئی ڈی اور پاسورڈ ملے گا اب فار ایک زیمپل میں یہاں پہ آپ کو اب آپ وہ جس نے داخلہ بھیجا تھا یا آپ نے اگر خود بھیجا ہے آپ یہاں پہ اپنا یہاں والا جو لاغن آئی ڈی ہے اور پاسورڈ اس کو فٹ کریں گے اور لاغن کریں گے جیسے ہی آپ لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ڈیٹیل سامنے آئے گی جتنے بھی آپ نے داخلے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس طرح شوک ہوں گے فار ایک زیمپل اب یہاں پہ ہم نے چار داخلے بھیجوایا تھے چار میں سے دو داخلے بھیجوایا تھے تو دونوں داخلے جو ہیں ایک پہ سبمیٹڈ آ رہا ہے اور دوسرے پہ ویریفائیڈ آ رہا ہے یہ سبمیٹڈ اور ویریفائیڈ یہ ابھی تک ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا جیسے ہی ایڈمیشن کنفرم ہوگا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے سامنے جہاں پہ اوپن لکھا ہوا ہے جو آپ کا داخلہ ہے جو آپ کا چیک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ایک ہی داخلہ بھیجوایا ہوا تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کا ایک ہی آئے گا تو اس کو آپ اوپن کر لیں گے جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے وہ پیج سامنے آئے گا جو فائنل لاسٹ والا پیج ہوگا فار اگزمپل یہ ایک میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو یہاں پہ لکھایا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور تھوڑی سی سکریسی ہے جو وہ بھی آؤٹ نہ ہو تو اس میں نام کے بالکل نیچے یہاں پہ ٹریکنگ آئی ڈی شو ہوگا اس کے بعد یوزر نیم جو آپ جس سے آپ نے آئی ڈی اوپن کیا ہے وہ والا شو ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں یہ فیس کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ فیس پہ ہو چکی ہے ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں اچھا اس کے بعد جہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن سٹیٹس ویریفائیڈ یہاں پہ یہ والی جگہ پہ یہاں پہ وہ دو چیزیں ایڈمیشن اگر کنفرم ہو چکا ہے تو اس میں یاد رکھیں یہ میں فریش ایڈمیشن کی بات کر رہا ہوں تو اگر ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے تو اس جگہ پہ آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گے ایک آپ کا یوزر آئی ڈی لکھا ہوگا اور سامنے اس کے ساتھ ہی یا نیچے پاسورڈ لکھا ہوگا وہ جو یوزر آئی ڈی ہے اور پاسورڈ ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کو آپ نے کسی جگہ پہ لکھ لینا ہے اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے اور وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا وہ سب کچھ آپ نے حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے یونیورسٹی کی مین ویب سائٹ کے اوپر ویب سائٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ جہاں پہ یہ والی جو لنک ہے جس میں سی ایم ایس کی لنک ہے یہ جس میں جاری طلبہ چیک کرتے ہیں وہیں پہ آپ کا وہ یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لگی گا اس کے اندر بھی انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھ رہی ہے کہ اگر ایڈمیشن سٹیٹس کے کالم میں میٹروکولیشن آ جائے گا فار اگزیمپل جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو ایڈمیشن سٹیٹس ہے یہاں پہ میٹروکولیشن لکھا آئے گا تو اس کے لکھنے کے بعد جیسے ہی وہ اس کے اندر آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کرنا ہے اس کے اوپر ایک لنک دیے جائے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ سیم اسی جگہ پہ ایک لنک بھی ساتھ دیا جائے گا وہ اسی کا لنک ہوگا جہاں پہ جاری طلبہ چیک کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے یوزر نیم اور پاسورڈ کہاں پہ لگایا تھا تو اس پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ لگانا ہے پاسورڈ لگانے کے بعد آپ جیسے ہی اس پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کونسی لنک ہوگی جیسے اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کونسی لنک دی گئی ہوگی اس طرح کے لنک ہوگی اس طرح سامنے شو ہوگا آپ نے یہاں پہ یوزر آئیڈ لکھنا ہے اور یہاں پہ پاسورڈ لکھنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ لکھنے کے بعد جیسے ہی یہ دونوں چیزیں آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا جو ریزلٹ ہے جو آپ کا پیج ہے وہ اپن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح شو ہوگا جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنا یوزر آئیڈی اور پاسورڈ پوٹ کریں گے تو پوٹ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا جو ہے نا وہ سامنے جو ونڈو سامنے نظر آئے گی وہ اس طرح کی ہوگی تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا اکیڈمک ریکارڈ پہ جائیں گے ریکارڈ پہ جانے کے بعد جو آپ کا جو جس جن کوڈز میں آپ کا داخلہ گیا ہے تو وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے اور ساتھ میں آپ کا یہاں پہ جو ہے نا سمیسٹر بھی شو ہو رہا ہوگا اسی سے آپ کو کنفرم ہوگا کہ یہ آپ کے جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور آپ کا ان چیزوں میں داخلہ چلا گیا ہے تو اس کے علاوہ جیسا کہ اس میں اور کون کون سی انفرمیشن ہوگی یہ آپ کا یہاں پہ شو ہونے کے بعد آپ کا ریکارڈ بھی اس کے اندر آ جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ جو آپ اوپن کریں گے اس کی جتنی بھی معلومات ہے اس میں پروفائل آپ کی کمپلیٹ معلومات ہوگی کیمپس کے مطلق معلومات ہوگی آپ کی پرسنل معلومات ہوگی اس کے علاوہ جو آپ نے کورس ریجسٹریشن کیا ہے یعنی داخلہ بیجا ہے اس کے مطلق معلومات ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ ایکزیم گریڈ کی معلومات ہوگی بکس کی معلومات ہوگی اور سب سے بڑی چیز یہ یونیورسٹی بہت عرصے سے یہ کام کرنے پہ لگی ہوئی تھی سٹوڈنٹ سرویس ریکویسٹ اس میں آپ ہر قسم کی ریکویسٹ یونیورسٹی کو سبمنٹ کر سکتی ہیں کہ جس کے مطلق اگر آپ کو کوئی شکایت ہے جیسے نام چینج کروانا کوئی اور اس کے علاوہ ریکویسٹ سبجیکٹ چینج کروانا اور اس طرح کی چیزیں آپ یہاں پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہی چلان جنریٹ ہوگا ساری چیزیں یہاں سے ہی ہوں گی اگر آپ یونیورسٹی کی مین ویب سیٹ پہ چلان کی اپشن دیکھیں تو وہ بھی یونیورسٹی نے ختم کر دیا گیا ہوئے یہاں پہ ساری چیزیں وہ ابھی اس کے اندر شامل کریں گے جیسے جیسے وہ شامل کریں گے تو اس کے اندر چیزیں وہ آنے شروع ہو جائیں گی اور جیسے یہ ریکویسٹ ٹائپ ہے اس کے اندر ریکویسٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے کیا کام کروانا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تو یہ بہت بڑا یونیورسٹی نے میتھرڈ چینج کیا ہے اور طلبہ کی جو سہولت کے لیے یہ بہت بڑا کام کیا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں جاری طلبہ کی تو سیمپل وہ جاری طلبہ اسی کو لنک کو اپن کر کے اس کے بعد اس کو چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی وہ سامنے اگر آپ کے اکیڈمیک ریکارڈ میں ساری چیزیں شو ہو رہی ہیں یعنی وہ کوڈ شو ہو رہے ہیں جو اس کا داخلہ آپ نے بیجا ہے تو جاری طلبہ کا بھی وہ ہی داخلہ چلا گیا ہوا تو اس کے علاوہ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں آپ اس میں ساری معلومات دی گئی ہے جو یہ یونیورسٹی نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے تو اس طرح آپ کو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور اس طرح آپ کو اس کو مکمل کر لیں گے اس کے علاوہ اس میں کسی قسم کا اگر کوئسٹن ہے تو آپ مجھے ایک مرسکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ مطمئن کر سکوں اور ایک اپ ڈیٹ یہ ہے اس کے علاوہ کہ یونیورسٹی ایک دو دن میں ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دے گی ماسٹر لیول کی اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی نے دو تاریخ سے پیپر پوسٹ پونڈ کر کے سولن تاریخ سے شروع کر رہی ہے برکشاب نہ کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے تو اس میتھرڈ کو اچھے سے سمجھیں اور اس کے مطابق ہی اب یہ آپ کا نیکسٹ جو بھی پروسیجر ہوگا اس کے مطابق ہی ہوگا کیونکہ اگر یہ آپ کو میتھرڈ نہیں آتا تو آپ کسی چیز کو چیک نہیں کر سکتے فار اگزیمپل اگر ہم ریزلٹ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم ابھی جو ریزلٹ آیا ہے وہ میٹرگرافک آیا ہے جیسے ہم میٹرگرافک ریزلٹ کو پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈاریکٹ یہ والا آپشن دے دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہاں پہ لاغن ہو تو لاغن آئی ڈی اور یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کو ہر صورتہ آپ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کے بارے میں بلکل بھی معلومات نہیں تو جو کانٹینو سٹوڈن ہے ان کے لئے میں بتاتا چلوں کہ ان کا جو ریزلٹ نمبر ہے وہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہے یہاں پہ اور اگر جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ پاسورڈ میں آپ کے جو نام ہے نام کے لاسٹ کے دو الفیبٹ کیپیٹل آپ نے لکھ لینے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں فور ڈیجٹ آپ کے جو ریزلٹ نمبر کے لاسٹ والے فور ڈیجٹ ہے وہ آپ نے پاسورڈ میں الفیبٹ کے بعد وہ لکھ لینے ہیں اور لاغن کریں گے تو ہو جائے گا اگر کسی کا یہ لاغن نہیں ہو رہا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو پیج ہے اس میں آ کر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے مطلق کمپلیٹ اگاہی فرام کروں گا اپنا بہت سا خیال رکھی گا اگر اس میں کسی قسم کی کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ